عمر خان نے چار سال ایک شو کیا جس کا نام تھا سکتے میں جاتے جس میں ایک اپیسوڈ وہ ٹاک شو تھا ایک اپیسوڈ اڈکشن الکوہولزم پہ بھی ہے جو کبھی کبھی اس کے کچھ حصے ہم آپ کو یہاں دکھاتے بھی ہیں اور اسے بتایا انٹرویو میں جو اسے توار کو آپ کو سب کو دکھائیں گے انٹرویو میں بتایا کہ میں دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا اور میں نے اپنے آگ کے والد کو کہا کہ میں دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں تو رپورٹ پہ دسکت کر دیں تو کہتے ہیں میرے والد صاحب کبھی کسی بات پہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے چاہے کتنی بڑی بات اور کبھی چھوٹی سی بات پہ چڑ جاتے تھے تو میں نے کہا دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں کہتے ہیں کوئی کہا نہیں میں پانچیچ ہو گیا سا اور اس کے والد جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ بڑی کامیاب انسان تھے بہت ہی انڈسٹری کے اندر بڑے لوگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا فلم ڈسٹیبیوٹر تھے ہدایت کار تھے پروڈیوسر تھے اور فوتوں کے نبے سال کی عمر میں ابھی ان کی والدہ حیات ہے ان کی عمر ایٹی نائی ایز ہے اور ان کی بہنیں بھی ہیں دو تین جیسے عمر خان بیسی بہنیں بہت زیادہ اچھے اداکار ہیں وہ اور عمر خان نے کہا کہ میں نے کہا میں دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں تو اب با کہتے ہیں میں پانچ میں ہوا تھا کہتے ہیں میں اگلے سال پھر آگیا کہ میں دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں تو اس دن انہوں نے میری تھوڑی بیستی کی اور کہا کہ تمہاری بیڈمنٹن باند ہے یہ موجے کرنے کا حالی تمہیں حق نہیں ہے تو تمہاری بیڈمنٹن باند ہے تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا سکول میں دل نہیں لگتا میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور تھری ایڈیٹس اس بارے میں ہے کہ سکول میں دل کیوں نہیں لگتا بچوں کا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے جو کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کے یہاں ماتھے کے پیچھے جسے مرکزیں تجلیات کہتے ہیں اس میں اپریٹس پورا نہیں ہوتا اپریٹس سمجھتے آپ مشینری پوری نہیں ہوتی مشینری پوری گروہ نہیں کی ہوتی یہاں اس جگہ مشینری پوری نہیں ہوتی جیسے اگر آپ کے کچن میں کوئی شیف آئے اور وہ کہے کہ یہ فلانی چیز ہے تو اسی کہنے ہو نہیں ہے یہ وہ کہنے چلو میں گزارہ کر لینا میڈوینل گزارہ کر لینا پھر وہ پوچھتے ہیں وہ فلانی قسم کا نائف ہے آکتے کوئی نہیں ہے کہنے تو اڈی چھوڑی تو ہوئے گی کوئی بچھوڑی نہ گزارہ کر لینا مطلب وہ کر کر لے گا کسی طریقے سے لیکن سکول کے بچے جو ہوتے ہیں جب ان کے دماغ میں اپریٹس گروہ نہیں کیا ہوتا کیونکہ ایگزیکٹیو سکیلز ہیں کچھ محابتیں ہیں جو کہ چھے مہینے کی عمر سے چھے مہینے کی عمر سے وہ محابتیں اُبرنا شروع ہوتی ہیں اپریٹس بننا شروع ہوتا ہے اور پھر ساری عمر اس میں لگ جاتی ہے مچور ہوتے ہوتے جیسے امپلس کنٹرول ہے یہ جو آپ کا پیزا کھانے کو دل چاہتا ہے اور آپ روک نہیں سکتے یہ جو امپلس کنٹرول ہے آپ دیکھیں کہ چھے مہینے کا بچہ بیٹھ سے نیچے جھانکتا ہے اور پھر پیچھے اٹھ کے رام سے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا لیکن یہ جو سکل ہے اپنے آپ پہ کابو پانے کی مستقبل کے بارے میں سوچ کے قدم اٹھانے کی یہ مچور ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کوشش کریں تو اپنے بچے کی مدد بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اموشنل کنٹرول پیچھے اگر اچھا ہو وہ بھی ایک اگزیکٹیو سکل ہے تو اسی طرح ٹائم مینجمنٹ ایک اگزیکٹیو سکل ہے اگر ٹائم مینجمنٹ آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کا اموشنل کنٹرول خراب ہو جائے گا اگر اموشنل کنٹرول خراب ہوگا تو آپ کا امپلس کابو میں رہے گا آپ کی ویل پاور کام کرنا بند کر دے گی آپ دیکھیں ویل پاور صبح زیادہ کام کرتی ہے دوپیر کو کم اور رات کو بالکل کم اور یہ ایک سائنس ہے جو کہ آپ سیکھنا چاہیں تو بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں